اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ آیت سور مائدہ کی ہے اس میں اللہ رب العالمین نے کہا تحقیق کے ان لوگوں نے کفر کیا جن کا قول یہ ہے کہ مسیح ابن مریم یہ اللہ ہے اور خود مسیح ابن مریم کا یہ کہنا ہے کہ اے بنی اسرائیل تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے آگے اللہ تعالی نے کہا کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے تو اللہ تعالی اس پر جنت کو حرام کر دیتے ہیں لہذا مشریک کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا بھائیوں شرک کہتے کسے ہیں لغوی طور پر شرک کا معنی ہے کسی دوسرے کو اپنے کام میں حصے دار یا شریک بنانا جبکہ استلاحان شرک کہتے ہیں اللہ کی ربوبیت الوحیت اسما و صفات یا ان میں سے کسی ایک میں بھی غیر اللہ کو اللہ کا شریک بنانا پس جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے جو خالق ہے جو مددگار ہے یا اللہ کے سوا کوئی اور بھی عبادت کے لائق ہے یا اسما و صفات میں اس کا کوئی ہمپلہ ہے تو وہ آدمی مشرک ہے اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے شرک کی معافی نہیں اس کی مثال آپ یوں سمجھئے جیسے ایک بادشاہ ہے اس کے یہاں مختلف جرائم اور مختلف سزائیں مقرر ہوتی ہے مثال کے طور پر چوری کی فنا سزا دکیتی کی اسی طرح سے پہرہ دیتے دیتے سو جانے والے کی سزا میدان جنگ سے بھاگ جانے والے کی سزا سلطنت کی رقم چھپانے والے کی سزا اور سلطنت کی رقم کو پہنچانے میں تاخیر کرنے والے کی سزا قومی خزانے کو نقصان پہنچانے والے کی سزا وغیرہ وغیرہ یہ تمام سزائیں ان کے پاس مقرر ہوتی ہے ان سب جرائم کی سزائیں مقرر ہیں مگر اب بادشاہ کی مرضی پر منحصر ہے کہ وہ ان جرائم کی چاہے ان کو سزا دے دے یا چاہے ماف کر دے یہ وہ جرائم ہے یعنی یہ بادشاہ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ چاہے تو وہ سزا دے چاہے تو وہ ماف کر دے لیکن بعض جرائم ایسے ہوتے ہیں جس سے بغاوت ظاہر ہوتی ہے وہ ناقابل معفی ہوتے ہیں مثلا بادشاہ کی موجودگی میں کسی وزیر کو یا مشیر کو یا چودری کو یا رئیس کو یا کسی بھی بھنگی چمار کو بادشاہ بنا لیا جائے اس قسم کی حرکت کو بغاوت کہتے ہیں یہ جرم تمام جرموں میں سب سے بڑا جرم ہے اور اس کی سزا یقینا ضرور ملنی چاہیے اور جو شخص اور جو بادشاہ ایسی سزاؤں میں ایسے جرائم پر سزا دینے میں گفلت برتتا ہے تو ایسے بادشاہ کی سلطنت کمزور ہو جاتی ہے عرباب دانش ایسے بادشاہ کو نا اہل کہتے ہیں لوگو اس مالک الملک غیرت مند بادشاہ سے ڈرو جس کی طاقت کا کوئی شمار نہیں جس کی طاقت کی کوئی حد نہیں بھلا وہ مشریکوں کو کیوں سزا نہ دے جبکہ وہ انہیں کھلاتا ہے وہ انہیں پلاتا ہے وہ انہیں مارتا ہے وہ انہیں زندہ کرتا ہے ہر چیز وہ کرنے والا ہے اس کے باوجود اگر وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کریں تو وہ کیوں نہ سزا دیں شرک فی العلم یعنی اللہ رب العزت کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں دیکھئے شرک کے معاملے میں کچھ چیزوں میں لوگ شرک کرتے ہیں میں آپ کو مختصر طور پر اور آسانی سے سمجھنے کے لئے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلے شرک فی العلم اللہ رب العزت کا علم ہر چیز کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ ہر وقت ہر چیز سے باخبر رہتا ہے خواہ وہ چیز دور ہو یا قریب ہو پوشیدہ ہو یا ظاہر ہو آسمانوں میں ہو یا زمین میں یا پہاڑوں کی چھوٹیوں میں یا سمندر کی تہہ میں یہ اللہ رب العالمین کی شان ہے کہ وہ اللہ رب العالمین ہر اس چیز کے بارے میں جانتا ہے اگر کوئی شخص کسی غیر اللہ کے اندر یہ صفات پائے جانے کا عقیدہ رکھتا ہے یا یہ سوچتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے باخبر ہے تو کوئی غیر اللہ بھی ایسا ہے جو ان تمام چیزوں سے باخبر ہے کوئی ولی ہو کوئی جن ہو کوئی بھی مزار والا ہو اگر اس کے تعلق سے وہ ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو وہ مشرق ہے یعنی شرک فی تصرف یعنی کائنات میں ارادے سے تصرف کرنے کا اختیار حکم چلانا خواہش سے مارنا زندہ کرنا رسط میں تنگی کرنا یا فراخی کرنا ہاں تندرستی و بیماری سے دوچار کرنا فتح و شکست دینا عزت و ذلت سے دوچار کرنا یہ سارا کا سارا کام یعنی مشکل میں دستگیری کرنا اور بروقت مدد کرنا یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کی شان ہے کسی اور کی نہیں خواہ وہ کتنا ہی بڑا انسان ہو یا مقرب فرشتہ ہی کیوں نہ ہو پس جو شخص کسی غیر اللہ سے مرادے مانگے اور اس کو تصرف کا مالک سمجھے تو وہ آدمی مشرق ہے اسی طرح عبادت میں شرک جس طرح تمام عبادات ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ صرف اللہ رب العالمین کیلئے ہونی چاہیے چاہے سجدہ ہو رکوع ہو ہاتھ کا باندھ کر کے کھڑا ہونا ہو صدقہ و خیرات کرنا ہو روزہ رکھنا ہو یا دور درست سے اس کے مقدس گھر تک جانا ہو زیارت کرنے کے لئے یہ تمام کے تمام چیزیں اللہ رب العالمین کیلئے خاص ہونی چاہیں گے اگر کوئی اس میں ملاوٹ کرتا ہے کسی اور کو اس کا شریک سمجھتا ہے تو وہ بھی مشرق ہے چاہے وہ ولی کو سمجھے چاہے وہ کسی فرشتے کو سمجھے چاہے وہ کسی نبی کو سمجھے اسی طرح شرق فی العادات اللہ نے اپنے بندوں کو یہ عدب سکھلایا ہے کہ وہ عام دنیوی کاموں میں بھی اللہ کو یاد رکھیں اور اس کی تعظیم بجالا ہے جیسے کام شروع کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا اولاد کی نعمت پر بطور شکریہ کے جانور زباہ کرنا بچوں کے نام عبداللہ عبدالرحمن رکھنا وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو اللہ کے نام سے انسان عادات میں سے کرتا ہے اگر کوئی شخص غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے دنیوی کاموں میں اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگتا ہے کام شروع کرتے وقت بسم اللہ کی بجائے کسی اور کا نام لے لیتا ہے یا علی مدد یا کسی پیر یا کسی فقر کا نام لے لیتا ہے تو یاد رکھئے یہ بھی شرق ہے اور یہ شخص مشرق ہے ہمارے معاشرے میں شرق کے بعض مظاہر پائے جاتے ہیں مختصرا میں رکھ کر کے آج کا یہ ہمارا اپیسوڈ ختم کروں گا دیکھیں شرق کے کچھ مظاہر ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو کیا ہے شرق کے مظاہر جو آج ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں غیر اللہ سے دعائیں مانگنا قبروں پر جا کر نظر و نیاز تقسیم کرنا منتیں ماننا ہاں مزاروں پر شیرنی تقسیم کرنا یا چڑھاوے چڑھانا قبروں یا آستانوں کے پاس جانوروں کا زباہ کرنا ہاں قبروں کا تواف کرنا پیشانیاں ٹیکنا اور رکو کی حالت میں جھکنا قبروں کی طرف موہ کر کے نماز پڑھنا یا سجدہ کرنا قبروں کی طرف ثواب اور تبرک کی نیاز سے سفر کرنا قبر پر جانے کے لئے فلا مزار پر جانے کے لئے اور جو ہے اولیہ اور نیک لوگوں کو مسجد میں دفن کرنا غیر اللہ سے مدد مانگنا جیسے یا علی مدد کہنا بیماری یا مسیبت سے بچنے کے لئے کپڑا پہننا یا دھاگا لٹکانا یا انگوٹی پہننا جیسے یہ تمام عبادات یہ جو تمام مظاہر ہے یہ ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں شرک کے اور یہ ساری کی ساری اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری قسمیں ہو سکتی ہے چونکہ وقت کم ہے اسی لئے میں نے مختصر سے چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں آپ ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھیں اور اپنے آپ کو حد تل امکان ہمیشہ یہ کوشش کریں کہ ہم اس طرح کے شرک سے بچتے رہیں ہر طرح کا شرک چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو کسی بھی طرح کا شرک ہو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان شرکی یا اعمال سے بچے رہیں ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی آپ ضرور ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمینٹ کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں آج کیلئے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اس ویڈیو کو بنانے میں صالحہ بیگم اور ان کی فیملی نے پورا تعوون کیا ہے